اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بِقْسَ مَشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے سودا کر لیا اپنی جانوں کا کیا سودا کیا اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ کہ وہ جو کتاب اللہ جو نازل ہوئی تھی ان کی طرف اس کتاب کو انہیں پس پش ڈال دیا حسد کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو اس کے فضل کے ساتھ کتاب نازل ہوئی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اور یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے اللہ نے کتاب نازل کی تھی یہ بھی اس کا فضل لیکن اس فضل سے استفادہ انہوں نے کرنا ہے جنہوں نے اپنے برطن کا موں کھولا ہوا ہے اگر کوئی شخص خود ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دینا پھر دنیا کی کوئی کتاب کوئی پیغمبر اسے ہدایت نہیں دے سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں کہ اس کی سنت ہے اور اللہ کی سنت نہیں بدلتی سورة الانقبوت کی آخری آیت ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہم اپنی راہیں کھولیں گے جو کوشش نہیں کرے گا اس کے لئے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے انبیاء کی تعلیمات میں کوئی ہدایت نہیں ہے جتنی مرضی تیز بارش ہو اگر ایک برطنی الٹا پڑا ہے تو کبھی بھار سکتا ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کتنا برا انہوں نے سودا کیا کہ اس نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے تو یہ جنگوں میں دعا کیا کرتے تھے اے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج کہ ہم اس پیغمبر کے ساتھ مل کر کتال کریں اور اللہ کے دین کا بول بالا کریں اور آج جب وہ پیغمبر آئے ہیں یہ اس کے کافر ہو گئے ہیں اس کے منکر ہو گئے ہیں کتنا برا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کا کفر کے بدلے میں کفر کمال ہی ہے اپنی جانیں دوزخ میں اور آگ میں چھونک دی ہیں اور کس وجہ سے حسد کی وجہ سے حسد کیا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر بنی اسرائیل میں ہوگا یہودیوں نسل ہوگا تو ہم اسے مانیں گے اسماعیلی پیغمبر کو ہم نہیں مانیں گے حالانکہ یہ بات وہ بھی مانتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو ابراہیم کے بیٹے ہیں تو چاہے بنو اسرائیل ہوں یا بنو اسماعیل دونوں ہے تو ابراہیم ہی ہے لیکن وہ کہتے تھے نہیں جو حضرت یاکوب کی اولاد سے ہیں یاکوب کا ہی لقب تھا اسرائیل علیہ السلام ان کے سوا اگر کوئی اور نسل میں پیغمبر آئے گا وہ ابراہیم ہی بھی کیوں نہ ہو ہم نے نہیں اس کو ایزے پیغمبر ایکسیپٹ کرنا تو اب اللہ طرف مارا ہے کہ اس کے سبب کیا ہوا فباؤ بغضب انعلا غضب تو اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کے وہ حق دار ہو گئے یہ ڈبل غضب کیوں مسلسل غضب کیوں ایک تو انہوں نے اپنی کتاب کو ماننے سے انکار کیا جس کے اندر آخری پیغمبر کی پروفیسیز موجود تھی ایک تو اس بات پر غضب کی اپنی کتاب کوئی نہیں مان رہے اور دوسرا جب وہ پیغمبر آ گئے وہ بھی تو اللہ کی حجت منک ہے اس پیغمبر کا بھی انکار کر دیا تو اللہ کی طرف سے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے یہودی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينَ اور کافروں کے لیے زلیل اور رسوہ کر دینے والا عذاب ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پیغمبر کے ساتھ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وہ کہیں گے یہودی اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر جو ہم پہ نازل ہوا ہے انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا وہاں تو یہ بہانہ بھی نہیں تھا کہ وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودیوں نسل تھے بنی اسرائیل میں سے تھے ان کا بھی انکار کر دیا تو ہر پیغمبر کا انکار کرنے کے لیے بہانے ان کے پاس ڈیفرنٹ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمہ رہے کہ جب ان کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے یعنی تورات اور زبور انجیل بھی ان کی طرف تھی اس کا بھی انکار کیا قرآن کا بھی انکار کیا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَوَعَ اور ہر اس چیز کا کفر کر دیں گے جو ان کتابوں کے سوا کوئی اور کتاب ہوگی ہم نے نہیں اس کو ماننا وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْهُمْ حالانکہ قرآن وہ حق ہے جو اس حال میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی بھی جس کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں تو یہ تو اپنی کتابوں کو یہ نہیں مان رہے اگر یہ واقعی اپنے آپ کو یہودی سمجھتے ہیں تو کم از کم اپنی کتاب کو مان گے اس پیغمبر کو مان لیں تو یہ پیغمبر اور یہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اس اعتبار سے کہ اس کتاب کی پیشگوئی پوری ہوئی اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ کتاب ان کتابوں کو غلط نہیں کہتی ہے بلکہ ان کتابوں کو بھی انڈورس کرتی ہے لیکن پھر بھی یہ انکار کر رہے ہیں قُل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللہ من قبل اے نبی الاسلام ان سے فرمائیے کہ اگر تمہارا یہی بہانہ ہے نا کہ ہم صرف اپنے نبیوں کو مانیں گے بنی اسرائیل کے اور کسی پیغمبر کو نہیں مانیں گے تو یہ ذرا بتاؤ کہ تم اپنے نبیوں کو پھر قتل کیوں کرتے تھے یہ پھکی ہے اینٹی وانم اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم انہیں مان لیتے تو یہ بتاؤ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو قتل بھی تو تم لوگ خود ہی کرتے تھے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قتل کا فتوہ نکالا وہ تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ادروائیز حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے سولی چڑھا دینا تھا تو اگر تمہاری یہ لوجک مان لی جائے کہ ہم اپنے سوا کسی اور پیغمبر کو نہیں مانیں گے جو کسی اور نسل سے ہوگا تو جو تمہاری اپنی نسل سے پیغمبر آئے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام یحیہ علیہ السلام ان کے علاوہ کئی انبیاء کو تو تم نے خود قتل کیا ایون عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کو کہ آپ یوں ان سے کہیں قل فلیم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی سچا ایمان رکھتے ہو تو اپنے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو ظاہرہ اس بات کا کیا جواب ہوگا کسی کے پاس اس کا جواب صرف یہ ہوگا کہ اس کی بات نہیں سننی ہے کیونکہ بات ہی اتنی وزنی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَا ذَلْقُرْعَانَ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جا رہا ہونا اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو یہی ایک طریقہ ہے کہ تم قرآن پر غالب آسکو کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن پر غلبہ کیسے ہوگا کیونکہ اتنی لوجیکل یہ بک ہے کہ اس کا ہم لوجیکل آنسر تو نہیں دے سکتے لیکن کم از کم شور مچا کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہ خود سنے نہ کسی کو سننے دیں جب لوگ سنیں گے ہی نہیں تو قبول کیسے کریں گے آج بھی یہ یاد رکھیے گا جو یہ کہتا ہے نا کسی کی بات نہیں سننی تو سب سے بڑی دلیل اس کی باطل پہ ہونے کی یہی ہے اگر تم اپنے عقائد میں کانفیڈنٹ ہو تو کہو کہ جی مہاری بات تو چوبیس کیرٹ سنے ہے جی پیش کریں قرآن و سننے پہ کوئی اور بھی بات کرتا ہے آپ سنیں اس کی بات اور چیک کریں اور جو کہے کسی کی سننی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں ہے پوری دالی کالی ہے کیونکہ وہ تو پچھو کھیڑنا چاہتا ہے نا نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑاں جاں گے